ہیلو مائی آڈینس کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ شکنگ ویچ شینہ فرنس آج میں نے اپنے کچن میں بنائے تھے سوجی کے سکوئرز جی ہاں سوجی کے سکوئرز ایک بہت اچھی سوئی ڈش بندی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ بنا لیں تو آپ اس کو رکھ رکھ کے کھا سکتے ہیں جی اور اس کو کسی اے ٹائٹ آپ جار میں بند کر کے لیں تو آپ کے دس پندرہ دن یہ آرام سے چل جائے گی آپ تھوڑے تھوڑا اسے کھاتے رہیں اور اس کے مزے لیتے رہیں تو سوجی کے سکوئرز بنانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوگی ان میں سوجی ہے ایک کلو چینی وہ بھی ایک کلو کھی لیا تھا میں نے ایک اور ہاف یعنی کہ ڈیر کپ اس میں کھی جائے گا پانی دو کپ الائچی میں نے کوٹ لی تھی وہ دس عدد جائیں گی اس کے ساتھ ہی کیورا دو کھانے کے چمچے اور اس کے علاوہ پستے بادام ناریل اور کشمش یہ ڈرائی فروٹس آپ لے لیجئے اور کریم اس میں جائے گی ایک پیکٹ سے کم ہاف پیکٹ کے قریب اس میں کریم جائے گی تو اس کی ترقیب کچھ یوں ہے کہ ایک دیکچی میں پانی اور چینی ڈال کر شیرہ بنانے کے لیے رکھ دیں دوسری دیکچی میں گھی کرم کر کے الائچی ڈال کر 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 آئیں اور سوجی چھان کر ڈالیں اور ہلکی آنچ پر سنہیرہ ہونے تک پھون لیں شیرہ جب ایک تار کا بن جائے تو سوجی میں ڈال کر مکس کریں اور ساتھ ہی کیورا بادام پستے ناریل کشمش ڈال کر مکس کریں چمچہ مسلسل چلاتی رہیں جب ہلوے میں جھاگ بننے لگیں تو کریم بھی اس میں مکس کر دیں اور دس منٹ تک پکائیں کسی سٹیل کی ٹری کو گریز کر لیں اور اس میں ہلوے کو جمع دیں اور اوپر سے ڈرائی فروٹ چھڑک کر پریس کریں مطلب دبا دبا کے اس کو سیٹ کر لیں پانچ منٹ بعد چکور یا حزب پسند شیپ میں قتلے کاٹ لیں اور تھنڈے ہو جانے پر نکال کر ڈش میں رکھیں اور سرف کریں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈش جو آپ مہمانوں کو کھلائیں گے تو وہ بھی تعریف کریں گے جیسے کہ آج کل رمضان ہے تو گھر میں بچے ہیں تو ان کو دینے کے لیے بڑا یہ کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا دیا جائے روزے میں کوکنگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ بنا کر رکھ لیں اور بچوں کو یہ دیتے رہیں تو یہ ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ کے لیے بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسے آپ کو لگی ہے سویڈ ڈش اور مجھے اپنے دوام میں یاد رکھی take care bye bye